ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے یہ ہمارے عالم بھائی ہیں صدات نگر سے سوال پوچھ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کیا خواتین عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تو دیکھیں اسلام میں جو بھی عبادتیں ہیں جو بھی آکامات ہیں وہ سب کے لئے ہیں جب اسلام کسی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں دونوں اس حکم میں شامل ہوتے ہیں تو جس طرح عام نمازیں سب کے لئے ہیں مرد کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں ایسے جنازے کی نماز بھی سب کے لئے ہیں مرد کے لئے بھی ہیں عورت کے لئے بھی ہیں تو مرد حضرات جس طرح سے نمائے جنازہ پڑھتے ہیں اگر عورتیں بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے دو طریقہ ہو سکتا ہے دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ جنازہ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے وہیں پہ خواتین الگ سے اس کی نمائے جنازہ پڑھ لیں اور بعد میں قبرستان میں جو حضرات پہنچے وہاں پہ اگر نمائے جنازہ ہو رہا تو وہاں سے مرد حضرات پڑھ لیں تو اس طرح سے خواتین الگ سے ان کی نمائے جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور یہی سب سے بہتر ہے کیونکہ خواتین کو یہ نہیں کہا گیا ہے ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جنازے کی پیچھے پیچھے جائیں البتہ کسی قبرستان میں آس پاس اتفاق سے خواتین موجود ہوں اور یا کہیں پہ ایسی جگہ جنازہ ہو رہا ہے قبرستان یا اس کے آس پاس میں کہیں جنازہ ہو رہا ہے جہاں عورتیں بھی پیچھے آکے کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ بھی درست ہے کہ مردوں کی سب مکمل ہو جائے تو اس کے پیچھے یا کوئی پردہ ہو کوئی انتظام ہو تو خواتین وہاں موجود رہتے ہوئے جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں تو انفرادی طور پر الہدہ طور پر بھی خواتین جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اس نماز میں عورتوں کو منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور بالخصص اماعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو صحابیات خواتین سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہیں یہ دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی عموم کے تحت عورتیں بھی شامل ہیں البتہ مردوں کے تعلق سے جو خصوصی حکامات ہیں یا عورتوں کے تعلق سے جو خصوصی حکامات ہیں پردے وغیرے کا ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے خواتین بھی اسے انجام دے سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا